موسیقی 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 تمیل نارڈ نگنائیڈ سنسادنوں کا ایک بڑا حصہ ہے جس کا 80% کا یوگدان دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اب باری آتی ہے اس کے ٹیکنیکل پیرامیٹرز کو جاننے کی تو سب سے پہلے سپورٹ اور رسیسٹن کو جان لیتے ہیں اگر میں پھرس رسیسٹن کی بات کروں 291.22 کا ہے سیکنڈ رسیسٹن کی بات کریں 299.93 کا ہے اگر ہم وہی پہ تھرڈ رسیسٹن کی بات کریں 305.37 کا دیکھنے کو مل رہا ہے 277.07 کا ہے شیکنڈ سپورٹ کی بات کریں 271.63 کا ہے تھرڈ سپورٹ کی بات کریں 262.92 کا دیکھنے کو مل رہا ہے اب ایک نجر سیمپل مونی ریسٹ کو پڑا لیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ پائیں گے دوستو 5 days, 10 days, 20 days, 50 days, 100 days 200 days کی جو سیمپل مونی ریسٹ ہیں وہ یہاں پہ بولیسٹ دیکھنے کو مل رہا ہے تو کافی اچھا سا ہے یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے جب کمپنی کے پھنڈا منٹل کو پڑا لیں گے سب سے پہلے کمپنی کے مارکٹ کپلائزیشن کو جان لیتے ہیں 40,226 کرون کا مارکٹ کپلائزیشن ہے پی ریشیو 2.00 کا ہے ڈیوڈین ٹیل 1.003 پرسنٹ کا ہے بک ویلو کی بات کریں 119.22 کا ہے فیس ویلو 10 کا ہے پرائیز بک ریشیو کی بات کریں 2.43 کا ہے رو سی کی بات کریں 9.16 پرسنٹ کا ہے روی کی بات کریں 9.57 پرسنٹ کا دیکھنے کو مل رہا ہے انیویسٹمنٹ ریٹن کو اوپر ڈالیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے شورٹ ٹرم یا لانگ ٹرم کافی بہترین ریٹن دیکھنے کو مل رہے ہیں 1 ویک میں 0.66 پرسنٹ کا پائش روٹن ہے 1 مہینوں میں لگ بک 5 پرسنٹ 3 مہینوں کی بات کریں سارے 18 پرسنٹ کا پائش روٹن 6 مہینوں میں 25 پرسنٹ بیتے 9 مہینوں میں سارے 15 پرسنٹ بیتے 1 سالوں میں 119 پرسنٹ کا جبرجسٹ ریٹن بیتے 2 سالوں میں 333 پرسنٹ 3 سالوں کی بات کریں 368 پرسنٹ 4 سالوں کی بات کریں 473 پرسنٹ دوستوں جیسا کہ ہم نے بتایا 2020 سے اگر آپ دیکھیں گے تو 473 پرسنٹ کا جبرجسٹ ریٹن NLC انڈیا نے اپنے نیویشکوں کو دیا ہوا ہے اب ایک نجر کمپنی کے شیئر ہولنگ پٹن کو اوپر ڈالیں گے سب سے پہلے پرموٹر کی ہولڈنگ جان لیتے ہیں 72.20 پرسنٹ کی ہولڈنگ پرموٹر کی ہے DII کی بات کریں 13.83 پرسنٹ کی ہولڈنگ ہے FII کی بات کریں 2.18 پرسنٹ کی ہولڈنگ ہے پبلک انڈویشٹر کے پاس 7.49 پرسنٹ کی ہولڈنگ ہے گورنمنٹ کی ہولڈنگ دیکھیں گے تو 4.31 پرسنٹ کی ہولڈنگ دیکھنے کو مل رہی ہے تو چلیے اب ہم آپ کو سیدھے چارٹ کو پر لے کے چلتے ہیں یہاں پہ دیکھیں گے دوستو میری ویب شائٹ بھی ہے www.bigmoneyreward.com آپ جا کے ویجر کر سکتے ہیں ساری جانکاریاں دیکھنےوں کو مل جائیں گی دوستو جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیلی فریم کا چارٹ ہم نے آپ لوگوں کے سامنے پرسطت کیا ہوا ہے دوستو آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہاں پہ جو میں نے آپ کو ہائی بتایا 18 جولائی سوری آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو 16 جولائی کو 311 روپے اسٹی پیسے کا ہائی لگا اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے تو ایک لمبے سمیہ سے آپ دیکھیں گے تو شٹاک یہاں پہ ایک کانسلیلیشن فیز میں دیکھنے کو مل رہا تھا فائنلی جو میں نے کراوس لائن راکی ہوئی ہے دوستو آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کو بریک کیا ہے شسٹین کیا ہے تو مجھے لگتا ہے یہاں سے ایک ساندار تیجی دیکھنے کو ملے گی لیکن جب تک یہ اسٹاک 295 کے پنچانبے کی اوپر دوستو بریک کر کے شسٹین نہ کرے تب تک اس میں فریس بائنگ کے بارے میں نہیں سوچئے گا جب بائے اب اب 295 بے جائے تو اس کے اندر آپ بائنگ کر سکتے ہیں دوستو یہی جو لائن ہے اسی کو ایجے اسٹاپلاس رکھیں گے تو 267 روپے کے اسٹاپلاس کے ساتھ ہم بنے رہیں گے آنے والے دنوں میں آپ کو 350, 375, 400 تک کے ٹارگیٹ انڈسی انڈیا کے اندر دیکھنے کو مل سکتے ہیں دوستو اگر ہم کوٹر آن کوٹر کے اس کے شیلس اور آپریٹنگ پراپٹ کی بات کریں تو آپ دیکھیں گے کوٹر آن کوٹر یہاں پہ کافی بہترین جمپ دیکھنے کو مل رہے ہیں اگر ہم وہی پہ یہاں اور یہاں کی بات کریں تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے 2024 میں تھوڑی سے اس کے شیلس اور آپریٹنگ پراپٹ میں کمی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے دوستو اب ہم آپ کو ویکلی چارٹ کو اوپر لے کے چلیں گے تو ساری چیزیں آپ کو اور کلیر سمجھ میں آ جائیں گے آپ یہاں پہ دیکھیں گے دوستو ہم نے آپ لوگوں کے سامنے ویکلی چارٹ پرستود کر دیا ہے دوستو اب ٹرینڈ میں ہے کسی طرح سے کوئی پینک مہاول یہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے کافی اچھا پردرسن بھی یہاں پہ رہا ہے دوستو تھوڑے سائم سے آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو اسٹاک کے کانسولیشن ریج میں ہے دوستو آپ دیکھیں گے تو اس کو یہاں پہ بریک کیا ہے سسٹین کیا ہے تو مجھے لگتا ہے دوستو پنچان بے کے اوپر سسٹین کرنے کے بعد ایک ساندار تیجی واپس سے انسیلڈی انیل سی انڈیا کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے تو دوستو میرا ڈسکلیمر ہے میں کسی بھی سٹاک کے اندر بائی ایسیل کرنے کا کوئی ریکمنڈیشن پروائیڈ نہیں کرتا ہوں کسی بھی سٹاک کے اندر نویش کرنے کے پہلے اپنے فائننسیل اڈوائجر سے سزا جرور لے لیں دوستو میں آسا کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک سبسکرائب دوستو کے ساتھ سیئر کرنا نہ بھولے دوستو کیونکہ فیوچر میں ایسی بہت ساری ویڈیوز ہیں جو آپ لوگوں کے لئے کافی ہیلپل ثابت ہوں گی دوستو اپنا اور اپنے پورٹ فولیو کا رکھیہ کا خیال کل ملیں گے ایک نئے بہترین بریک آؤٹ سٹاک کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار دوستو